مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ پانچ سلحجہ چودہ سو چواریس ہجری بمطابق تئیس جون دوہزار تئیس بعنوان عشرہ زلحجہ کے آمان اور ایام بشری خطیب فطیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن انقاس ترجمہ با آواز عطا اللہ بن عبد المجید یقینا تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجال آتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیاں اور برے آمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام ناظر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عبادت ختم ہوتی ہے تو دوسری آہ پہنچتی ہے تاکہ وہ ان میں اپنی میل کچیل کو دھولیں اور وہ ان کے درگات کی بلندی کا سبب بن جائیں ذلحجہ کا وہ عشرہ ہمپر سایہ فگن ہے جس کے دن سب سے افضل بہتر عظیم اور جلیل القدر ہے جس کی راتوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی والے دس دن ہیں اور سال کے سب سے افضل دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت و احترام والے ایام میں سے ہیں انہی کے ساتھ حج والے ان معلوم مہینوں کا بھی اختتام ہوتا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں قرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب مہینہ ذلحجہ کا ہے اور ذلحجہ میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پہلے دس دن ہیں اس کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سے سب سے افضل دن یہی دس دن ہیں یعنی ذلحجہ کے اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے شیخ الاسلام ابن تحمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے سے ماہ ذلحجہ کا اشرہ افضل ہے اور راتوں کے اعتبار سے ذلحجہ کے عشرے سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے ذلحجہ کے عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز روزہ صدقہ اور حج جیسی بڑی بڑی عبادات جمع ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی اس کے دنوں اور راتوں کا باہم تقابل اس میں خیر و بھرائی کو سمیٹنے اور اسے غنیمت جاننے کا دائی ہے عمال سالحہ کو بقصرت انجام دینا اس عشرے کے فوائد و سمرات اور غنیمتوں میں سے ہے کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام سے زیادہ محبوب اور پسند ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلحجہ کے دستینوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں لوگوں نے ارد کیا اللہ کے رسول اللہ کی رحمہ جہاد کرنا بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمہ جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان دس دنوں کا عمل بلا اسلسنہ دنیا کے تمام دنوں کے عامال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے چنانچہ صرف صالحین رحمہ اللہ اس عشرے میں نیک عامال میں خوب محنت کیا کرتے تھے جیسا کہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عشرہ زلحجہ شروع ہونے کے بعد جان جوکوں میں ڈال کر عبادت میں حد درجہ سخت محنت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں قسمہ قسم کے کئی نیک عامال ہیں اور اس عشرے کے مشروع عامال میں سے بکسرت اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہی زلحجہ کے دس دن ہیں اور ان میں اللہ تعالی کا ذکر قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل عمل ہے جیسا کہ نبی ایک مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزلی کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو زلحجہ کے ان دس دنوں میں کیا جائے پس تم ان دنوں میں کسر سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے ایام کی بنیسبت اس عشرے میں بکسرت ذکر و عذکار کرنا مستحب ہے اور یوم عرفہ میں بکسرت ذکر و عذکار کرنا باقی عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ مستحب ہے اور سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن مجید ہے جو کہ ہدایت اور نور مبین ہے جبکہ کسی بھی وقت مطلق طور پر تکبیرات پڑھنا اشرہ ذلہجہ کا امتیازی شہار ہے اور وصف ہے عبداللہ بن عمر اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہم ان دس دنوں میں بزار کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور ان کی وجہ سے لوگ بھی تکبیرات کا سلسلہ شروع کر دیتے اسے امام بخاری نے معلق ملا سند اس کو روایت کیا ہے حاجی لوگ اور غیر حاجی لوگ سب کے لیے عرفہ کے دن نماز فجر سے تمام فرض نمازوں کے بعد مقید تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں جو ایام تشریق کے آخری دن نماز اثر تک جاری رہتی ہیں اس اشرے کے عامال میں سے صدقہ خیرات کرنا بھی ہے یہ صدقہ ایسی نیکی ہے جس سے مسائب دور اور غم ختم ہو جاتے ہیں اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو محتاجی اور ضرورت کے وقت کیا جائے اور فضیلت والے وقت میں کیا رہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا رابی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا اس نماز میں کھڑے رہنے والے شخص کی طرح ہے جو تھتا ہی نہ ہو اور اس لگتا روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو افتار ہی نہ کرتا ہو اسے امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس اشرے کے مستحب عامال میں سے پہلے نو دن کے روزے رکھنا بھی ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عمل تاقید کے ساتھ مستحب قرار دیا گیا ہے اور عرفے کے دن کا روزہ تو گزشتہ اور آئندہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اسے ابا مسلم نے روایت کیا ہے حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افتدا کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے اور دعا آجزی و انکساری کرنے کی نیت سے اپنی قوت و طاقت کو جمع رکھے اور یوم عرفہ مسلمانوں کے جمع غفیر کے جمع ہونے کا دن ہے آس و امید اور خشو و خضو کا دن ہے توازو انکساری اور فروتنی کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی کرن فرمائی کا دن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس دن یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرفہ کی شام حاجیوں کے دلوں میں ایسا ایمان نور اور ایسی روشنی رحمت اور برکت اترتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور دعا ایک عظیم المرتبت اور زی شان عمل ہے بندہ اپنے مالک و مولا کے دربار میں اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پیش کرتا ہے اس سے مسلسل کرم و بخشش کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دل کے ساتھ اللہ کی جانی متوجہ ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے پس تم لوگ اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارو تو آپ بھی اسی کے سامنے سوالی بن کر مانگئے عرفہ کے دن ہو یا عرفہ کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی اپنی مصیفتوں پریشانیوں کو اس کے ساتھ سرگوشی کیجئے دعاوں کے قبول ہونے کا یقین رکھیں اس کریم ذات سے اسرار کر کے مانگے وہی تو پیدا کرنے والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے ابن عبدالبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی گئی دعا اکثر و بیشتر ساری کی ساری قبول ہو جاتی ہے ذو الحجہ کے اس عشرے میں قربانی والا دن بھی ہے جو دنوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النہر ہے پھر یوم القرر یعنی گیارہ ذو الحج ہے اسے عبدالبود نے روایت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت ہی حرمت و احترام والا دن ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن اپنے حجت الودا کے خطبے میں ارشاد فرمایا سن لو دنوں میں سے تمہارا یہ دن سب سے زیادہ حرمت والا اور مہینوں میں سے تمہارا یہ مہینہ سب سے زیادہ حرمت والا ہے اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے اور یہ مسلمانوں کی دو عیدوں میں سے ایک عید اور ارگان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی پر فرحت و سرور کا دن ہے یہ مناسق حج کے دنوں میں سے افضل اظہر اور مجمع کے اعتبار سے اکثریت والا دن ہے یہی حج اکبر کا دن ہے جیسا کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے اسی قربانی والے دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو دین کے مکمل ہونے کی خبر دی کہ اب وہ اس سے زیادہ کے محتاج نہیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے اب اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا ہے اب وہ اسے کبھی ناپسند نہیں کرے گا جیسا کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل کر دیا اب وہ کسی اور دین کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی انہیں ضرورت ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہر نبی سے سوال کرے گا کہ اس نے اپنی امت کو رسالت پہنچائی تھی یا نہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے قربانی والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال یا انداز میں فرمایا کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ بن جا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اس عظیم دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو امت کے متعلق وسیعت فرمائی وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں موجود لوگ غائب لوگوں کو پہنچا جائیں کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے مزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دیگر علوم شرعیہ کی تعلیم حاصل کریں کیونکہ اگر تعلیم و تعلم نہ ہوتا تو لوگوں کے درمیان علم ختم ہو جاتا عید کی خوشیوں میں مگن ہو کر ممکن ہے لوگ ذکر الہی سے غافل ہو جائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغور رہو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں اور یہ قربانی والے دن کے بعد تین دن یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذو الحجہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت تو ثابت ہی ہے اس سے ایام تشریق کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے ایام نہر یعنی قربانی والے دن اور ایام تشریق میں سے ایک ایسی مالی اور بدنی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام آمال سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں اخلاص کی ترغیب دلائی ہے اور اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی مقصود ہو فخر ریاکاری نمود و نمائش اور بطور عادت قربانی کرنا وغیرہ اس میں شامل نہ ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت ہون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید و سیاہ سینگو والے دو مینڈوں کی قربانی دی اور دونوں کو اپنے دست اقدس سے زبا کیا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے عملہ وہ سیاہ مہنڈا جس کے بالوں میں سفیدی غالب ہوتی ہے اور اکرن سے مراد سینگو والا جانب ہے سب سے افضل قربانی وہ ہے جو قیمتی مہنگی اور قربانی کرنے والے کے نزیق نفیسترین ہو ایک بکرہ بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کی درستہ کفائد کر جائے گا قربانی کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے انسان یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اور قیمتیں بڑھ جانے کا شکوہ شکایت نہ کرے اس کا بدلہ اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑا ہے چنانچہ قربانی کرنے کے بعد خوشی اور لذت محسوس کرے خود کھاؤ دوسروں کو کھلاو صدقہ کرو اپنے صدقات دینے کے لیے فقیروں کو تلاش کرو اور اپنے حدیعے تخفے دینے کے لیے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو تلاش اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر ان دس دنوں میں اپنے ناخن اور بالوں میں سے کوئی چیز بھی کٹنا حرام ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ زباہ کرنا چاہتا ہے تو جو ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ کسی چیز کو بھی نہ کٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور گناہوں کی خطرناکیاں رحمت و خیرات کے موسموں میں بڑھ جاتی ہیں ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہی سیدھا دین ہے تو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادی کا گناہ عام دوسرے مہینوں کی بنشبت بڑھ جاتا ہے اگرچہ ظلم ہر حال میں ہی بڑا سنگین جرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جس حکم کو بڑا کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے اس تمام تفصیل کے بعد اے مسلمانوں سعادت مند وہی شخص ہے جس نے گھڑیوں لمحوں دینوں اور مہینوں کے موسموں کو غنیمت سمجھا اور عبادات اور اطاعت سے اپنے مولا کا قرب حاصل کیا این ممکن ہے کہ وہ ان بابرکت جھونکوں میں سے کسی جھونکے سے سرفراز ہو کر ایسی سعادت حاصل کر لے جس سے وہ آگ اور اس کی پرحدد ہواوں سے محفوظ ہو جائے اور ایسی جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائے جس کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسی جنت کی طرف چلدی کرو جس کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے جو ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے اس کی آیات سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے اور ذکر حکیم سے بھی نفع پہنچائے میں ایسی بات اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں اپنے لئے بھی استفار کرتا ہوں آپ سب بھی اللہ تعالیٰ سے استفار کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبودی برحق نہیں وہ تنہائے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بیشمار درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں توبہ کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے اور یہ کامیابی و کامرانی اور سعادت مندی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے توبہ کرنا پوری امت پر واجب قرار دیا ہے جس نے اللہ کے لیے بیوی اور جھوٹے بچے کا دعویٰ کیا تھا اللہ نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استقفار نہیں کرتے اور مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سوال کرتے تھے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور پھر ہمیں تو توبہ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے بندے کا سب سے افضل دن وہ ہے جس دن اس کی توبہ قبول ہو جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تب سے اپنی زندگی کے افضل ترین دن کی بدولت خوش ہو جاؤ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور اس توبہ کرنے والے کے بھی کیا کہنے جو اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ ترین دنوں میں توبہ کرتا ہے اور جس نے سچی توبہ کر لی اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے مسلمانوں پہ جان لو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور بھٹی نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے بلکہ تمام صحبہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و خلف آدھا فرما شرق اور مشرقوں کو ظلیل و رسوہ فرما دشمنان دن کو تحس نحس کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیہ حد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق اطاف فرما نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر لگا دے ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فیدہ پہنچا اے تمام جہانوں کے پارنہار تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور اپنی شریعت لاغو کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ حج کرنے والوں کا حج قبول فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما اور عذاب جہنم سے نجات اطاف فرما اے ہمارے پروردگار ہم نے بڑا نقصان کیا اور اگر ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بنائی کا اور قرابتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے